بیہ مودی نے محیلاؤں کے عارتی شاہ شکتی کرنے پر بجٹ کے بعد بے بینار کو کیا سا مودی کہا ناری شکتی بھارت کی انبول شکتی ہے یوگی سرکار نے کیبنٹ بیٹک بائیس میں سے اکیس پر ساہو ہوئے پاس ڈلی کے پورپ ڈپٹی سی ایم منیش ششودیہ کی بڑی مشکلیں سی بی آئی کے بعد ای ڈی نے کوٹ سے مانگی دس دنوں کی ریمانٹ ڈلی کے جنتر منتر پر گفتہ کی بھوک ہرتال جاری مہیلہ آرکشنر بلک کی مانگ امیش پال ہتیاکان کے عاروپی سابیر کے بھائی کی ملی حیلاج بہن کے گھر چھپکر رہ راتحات جاکی تھی ایڈی نے اپنی ٹیم پہنچی ہوئی نظر آئی اور ساتھ ہی ربڑی یادوں کے خاتے میں ٹارنیشن ماملے کی بھی جانچ کی جاری ہے فیدہ باد کے بڑکل ویدان سبا میں کانگریس کے ہاں سے ہاں جوڑو مہیم کے تحت اڈانی موڈی کے خلاف جمکر حلہ بول کانگریس کے نیتا وجہ پتاب کی ٹیم دورہ بڑکل بلاک میں ہاں سے ہاں جوڑو مہیم کے تحت پنجاب نیشنل بینک کے سامنے ہیڈن برک ریپورٹ کے تحت موڈی سرکار سے اڈانی گروپ کے خلاف جانچ کی مانگ کرتے ہوئے سبھی کانگریسیوں نے پتہشن کیا اور جمکر نارے بازی کی پتہشنکاریوں کا کہنا ہے کہ آخر اڈانی کے گھوٹالوں پر پتہان منطری موڈی کیوں چھپ ہیں موڈی اڈانی جو آج دیس میں حال چل رہا ہے یہ دو لوگ ایسے ہیں پورے دیس میں جو جمعے دار ہیں لوگوں کے پاس روجگار نہیں ہے اور چلو روجگار کی مار تو لگی رہی ہے لوگوں پر مہنگائی کی مار لگ رہی ہے اب یہ ایک نئی مار آئی ہے موڈی اڈانی نے جو گھوٹالا کرات لوگوں کے پیسے جو کھائے موڈی اڈانی بھائی بھائی دیس میں چکے کھائی ملائی سارے اڈاوات سارے دیس میں چکے کھائی ملائی موڈی اڈانی پتلا سے ویدھائک اور ہرانہ ویئر ہاؤس کے چیرمین نین پال راوت نے آگامی برسات کے سیزن سے پہلے ہی لوگوں کو ٹوٹی ہوئی سڑکوں سے نجات دلانے کا دعویٰ کیا اس کو لے کر انہوں نے پی ڈبلو ڈے کی ایس ڈیو جئی اور ان ادکاریوں کے ساتھ بیٹھک کر وکاس کاریوں کو لے کر دشان ندیج جاری کیا ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ لگ بگ پندہ سڑکوں پر جلد ہی کام پورا کیا جائے گا اس کے علاوہ جو بھی سڑکیں رہ جائیں گی ان کے لئے ادکاریوں کو دشان ندیج بھی جاری کی جائیں گے ہمیں بیٹھک کرتے ہی ہیں کیونکہ کورونا کال کے کارن ہم اپنے کاموں کو جو گتھی دینی تھی وہ ہم نہیں دے پائے ہیں اور اب جو پچیس پچیس کروڑ کی سڑکیں آج پی ڈبلو ڈی کے ادھکاریوں کے ساتھ ہماری بیٹھک ہوئی ہے پچیس پچیس کروڑ کی سڑکوں کے علاوہ مانین مکہ منتری کا یہ آدیس ہے کہ جو بھی سڑکیں بچی ہوئی ہیں اور وہاں سے بقیدہ ہمیں میسیج آیا کہ جو بھی سڑکیں بچی ہوئی ہیں وہ بھی آپ اپنی مارچ مارچ میں اپنی جو کالج پرنالی ہے جو اپنی روپرے کھا وہ کیار کر لیں اور اپریل میں باقی کی جو سڑکیں بچی ہیں وہ ساری منجور ہو جائیں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پچیس کروڑ کے علاوہ بھی پندرے کروڑ کی سڑکیں مجھے مانین مکہ منتری مہودے نے اور بنانے کا جو آشیر بات دیا ہے سہارنپور کے تھانہ کتوب شیر پولیس دورہ ایک وانچید ابیوکت کو گرفتار کیا گیا ہے بتا دنے کی اس ابیوکت پر ویوین تھانوں پر آٹھ مقدمے پنجی کرت تھے جس میں ڈکیٹی لوٹ اور گینگسٹر ایکٹ کے مقدمے بھی شامل ہیں چیکنگ کے دوران ہوئی پولیس کی مٹ بھیڑ میں ابیوکت کو گرفتار کیا گیا ہے ساتھ ہی اس کے پاس ایک تمنچہ کارتوس لٹا ہوا موبائل اور روپے برامت کیے گئے ہیں فرقباد میں پولیس کی لاپروائی سامنے آئی ہے بتا دیں کہ بارہ ورشی کشوری کے ساتھ تمنچے کے بل پر دشکرم ہوا ہے جس کا میڈکل کرانے کے لیے پولیس نے پیڑتا کے ساتھ محلہ سپائی کی جگہ پولیس گارڈ کو پولیس گارڈ کو بھیج دیا تھانہ پولیس کی لاپروائی کی چلتے آدھے گھنٹے سے آدھے سمیہ تک پولیس اسپتال کے باہر فرش پر دشکرم پیڑتا بیٹھی رہی جس کے بعد پیڑتا نے پیڑتا کو گود میں اٹھا کر محلہ جلاہ اسپتال لے گئے جہاں اس کا علاج جاری ہے پیاغرہ جنپت کے سرائے ممریز تھانہ چھت کے گٹھوہ تھانہ میں تین نکاپ پوشٹ بائیک سوار بدماشوں کا دن دھالے گولی چلانے کا معاملہ سامنے آیا ہے بتا دے کہ انڈین تحصیل کے امین ایک بائیک سے راجس کر وصولی کرنے کے لیے مورا گاؤں جا رہے تھے تب ہی تین نکاپ پوشٹ بدماشوں کا پیچھا کرنے لگے جس کے بعد بدماشوں نے امین کو گالی رکھنے کو کہا جب امین نے گالی نہیں رکی تو بدماشوں نے ان کے دائنے ہاتھ پر گولی چلا دی گھٹنا کے بعد گاؤں میں افرا تفریقہ محول ہے بتا دے کہ سوچنا ملتے ہی تھانہ پروہاری ترونین ترپاٹھی اور تحصیل دار اکانشاہ مصرہ موقع پر پہنچے اور گائل کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے ان کی حالت گمبیر دیکھتے ہوئے جلہ اسپتال کے لیے ریفر کر دیا جانچ کریں گے بات ان کو پراتنی کو چیار کروا کے ہم آگے ان کو رفر کر دے رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی کانڈیشنز ان کی سٹیبل ہیں وائٹلز سٹیبل ہیں اب ان کو جائے آگے ان کی حالت گانی امیتکر نگر میں دبنگوں کی دبنگا ہی سامنے آئی ہے جہاں دبنگوں نے ایک دکاندار کو بہریمی سے پیٹا ہے بتا دے کہ دبنگ انڈے کی دکان کے سوان لے کر جا رہے تھے دکاندار نے جب ان سے پیسے مانگے تو دبنگوں نے اسے پیٹنا چالو کر دیا اور اس کی دکان کو جلا دیا آگ لگنے سے دکان جل کر پوری طرح سے خاک ہو گئی گامیڑو اور فائر بگیٹ کی مدد سے آگ پر کابو پائے گیا پولیس نے دو نامزد لوگوں کے خلاف مقدمہ دچ کر لیا ہے ساتھی آروپیوں کی تلاش میں چھٹ گئی پولیس کو آپ سوچنا نہیں دیئے تھے کل نامزد لوگوں کے خلاف مقدمہ دچ کر لیا ہے یہ ایک سوچنا میری تھا بہش آلہ پورتو کہ ہولیگا کی رات میں کچھ چھپڑ جلے اس اندر میں ایک عبیوگ پنجی کے کرائی پلٹن جی نے چورانوے بٹے تیئیس اس میں اسی اسٹی آٹ کا ممزد مقدمہ آیا دو لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے دویسی کاروائی چل رہی ہے اور جاچ پچھلیت ہے اس میں نیمہ نشار بیدانی کاروائی کی رہی ہے ہردوئی کے شاہباد علاقے میں چھرچال کے بعد پیٹائی کا ایک معاملہ سامنے آئے جس میں ہولی ملے آئی یوک نے محلہ سے چھرچال کی جس کا ویروت کرنے پر پتی کے ساتھ دبنگوں نے جم کر مات پیٹ کی ہے وہیں پتنی کی تحریر کے بعد پولیس معاملے کی جانچ پر جھٹ گئی بتا دنے کی آروپیوں کے ساتھ سیوگی ہولی ملنے کے لیے گھر آئے تھا گازی آباد میں تلکرام کالونی میں گیس سرنڈر فٹنے کا معاملہ سامنے آئے گھٹنا کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے پولوسیوں کی بیٹی نے بتایا کہ پولوس ہوئے رہ رہے بابو رام کے گھر میں کسی بات کو لے کر گرہ کلس لگا رہتا تھا جس کے چلتے اس کے سبھی پولوسی پریشان تھے گھٹنا والے دن بھی گھر سے چلانے کی آواز آ رہی تھی جس کو سنکا سبھی ان کے گھر پہنچے تو ان کا آپس میں کسی بات کو لے کر جھگڑا چل رہا تھا جس کے چلتے بابو رام کے بیٹے نے کچن میں رکھے سرنڈر میں آگ لگا دی وہاں موجود لوگوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی جس میں سرنڈر فٹ گیا ساتھ ہی سوچنا پر پہنچے پولس نے آگ میں جھل سے لوگوں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا اس میں اسپارکنگ ہوا اسپارکنگ ہوا ہم نے اس میں سنائے کہ گریک کلیس کے چلتے ہیں نہیں وہ تو ان کا تو پرانا کام ہے وہ تو پرانا گریک کلیس تو چلتا رہا گھر کے اندر تو میں کوئی سلنڈر فٹ نہیں سوچنا دی جائے نہیں سلنڈر نہیں پھٹا سلنڈر سرکشی سے رکھا کیا ہوا تھا یہاں پر اسپارکنگ کی وجہ سے آگ لگی ہے میرے نام نشا ہے کیا ہوا یہاں پر رات ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی اب یہ تو پتہ نہیں رات کے باہر آئے ایک بجھری تھی اب میری ممی باہر آئی تھی پاپا کو آنی دی رہی تھی ان کی لڑائی میں پاپا دیکھن دیکھیں ان دیکھیں سلنڈر میں آگ لگا دی تھی ان کے وہ چھوٹے بیٹے ہیں انہوں نے لگائی تھی سلنڈر میں آگ اور پاپا کے بھی آگ لگی پاپا کیا سے جھوز گئے پاپا نہیں پہ ہو گئے تھے ایک دم سے پچانے گئے پر ان کے چاہتے ہیں پر پھر بھی وہ بہت چل گئے ہیں جی ٹی بھی میں آج ساڑھے بارہ وزے رات سوچنا ملی کہ ایک سلنڈر پھٹ گیا ہے اور موقع پہ کچھ لوگ ان جار رہے ہیں اس سوچنا پر پولیس ٹیم دورہ جب موقع پر جا کر کے جہاں سکی گئے تو یہ تر تھے پرکاس میں آیا کہ ایک سریس نام کے بیٹی کا آپس میں پاریواری کھلا ہیتنا بڑھا کہ ہوا سلنڈر کا پائپ نکال کر کے اور اس نے آگ لگا دیا آج سے اسے بچانے کے کرم میں اس کے پریوار کے سات لوگ کھل ملا کر کے اور تین پڑوسی معمولی روپ سے جھلس گئے جنہیں جی ٹی وی دیلی ہسپیٹر علاج ہوتو بھیجا گیا ہے وہاں میکا علاج چل گیا ہے سبھی خطرے سے باہر ہیں اس میں پولیس ٹیم دورہ آگریم بیدھی کروائی کی جا گیا ہے فیلال اتر پردش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی نمشکار